ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم ارنیسٹ ہیمنگوے کے نوول یعنی فار ہوم دا بیل ٹولز کے چپٹر نمبر 36 کو ڈسکس کریں گے پریویس 3 لیکچرز میں ہم اس کے فرسٹ 35 چپٹرز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں ان لیکچرز کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اس چپٹر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ چیک پوائنٹ پر گارڈز کو چیلنج کیا جاتا ہے ان کی انسلٹ کی جاتی ہے اور انہیں انڈریس کو شوٹ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے کافی لمبی بحث کے بعد انڈریس انہیں اس بات پر قائل کر لیتا ہے کہ ان کا یہ مشن بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد ایک گارڈ انڈریس کی گن لے لیتا ہے اور اسے نیچے پہاڑی پر بھیج دیتا ہے چپٹر 37 میں بیان کیا گیا ہے کہ رابرٹ جارڈن اور ماریا صبح تین بجے تک لیٹے رہتے ہیں اور جب وہ ماریا کے کان کو لکھ کرتا ہے یعنی چاٹتا ہے تو وہ پیدار ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ سیکس کرتے ہیں اور ماریا کو دوبارہ سے زمین حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ماریا اس حالت کو لا گلوریا کہتی ہے وہ دونوں اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ دونوں کتنے خوش قسپت ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو حاصل کر لیا ہے رابرٹ جارڈن سوچتا ہے کہ ماریا پلار انسیل بون اگسٹین اس کی فیملی کے ہی لوگ ہیں اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس جنگ میں اس نے کتنا کچھ نیا سیکھا ہے چپٹر تھرٹی ایٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی گریلا فائٹرز ناشتہ کرتے ہیں اور حملے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اگرچہ رابرٹ جارڈن یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس بہت تھوڑے لوگ ہیں اس لیے کہیں اس کا یہ مشن ناکام نہ ہو جائے وہ پیبلو پر اپنے گسپ کو قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اس طوران پیبلو واپس آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا ایکسپروسیو سامان دریا میں پھینک چکا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ گوڑے اور آدمی لے آیا ہے وہ اپنی گلتی کا اطراف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے پیلار پیبلو کو اسکیریٹ کے ساتھ کمپیر کرتی ہے جو کہ جیسیس کرائیسٹ کا ایک پیسنجر تھا اور وہ بھٹک گیا تھا جس کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے لیکن رابرٹ جارڈن اور پیلار کو پیبلو کے واپس آنے کی خوشی بھی ہوتی ہے چپٹر 39 میں بیان کیا گیا ہے کہ کیمپ کو ختم کرنے کے بعد گوریلا فائٹرز بریچ کو تباہ کرنے کے لئے اپنی پوزیشنز لے لیتے ہیں اگرچہ رابرٹ جارڈن قسمت پر یقین نہیں رکھتا لیکن پھر بھی وہ پیبلو کی واپسی کو ایک پوزیٹیو سائن ہی کنسیڈر کرتا ہے پھر وہ پیبلو اور ماریا کے ساتھ مختصر سی گفتگو کرتا ہے پیلار پیبلو کے ساتھ آنے والے پانچ آدمیوں میں سے دو کو پہچان لیتی ہے چپٹر 40 میں بیان کیا گیا ہے کہ ریپبلکن ملٹری بیوروکریسی اینڈریز کی پروگریس کو بہت ہی سلو گردانتی ہے اینڈریز کیپٹن گومیز سے ملتا ہے جو کہ ان کا بٹالین کمانڈر ہے گومیز اینڈریز کو موٹر سائیکل پر بریگیٹ کمانڈ آفیس پہ جانے کا حکم دیتا ہے وہاں پہنچ کر گومیز سپیریل لیفٹینٹ کلنل یعنی میرانڈا سے گفتگو کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے لیکن اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت آرام کر رہا ہے اس پر گومیز اس آفیسر کو گن دکھا کر تھریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد میرانڈا وہاں آ جاتا ہے اور گومیز کو حکم دیتا ہے کہ انڈریز کو جنرل گولز کے ہیڈکوارٹرز میں بھیج دے چپٹر فورٹی ون میں بیان کیا گیا ہے گوریلاز اپنے گھوڑوں کو ماریا کی ذمہ داری پر چھوڑ کر آپریشن کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں رابرٹ جورڈن بھی ماریا کو بھوجل دل کے ساتھ گوڈ بائی کہہ کر چلا جاتا ہے رابرٹ جورڈن اگسٹین کی مشین گن کو سیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اور انسیلمو کو گائیڈ کرتا ہے کہ سینٹریز پر کس طرح سے شوٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد تمام لوگ اپنی پوزیشن سنبھال کر دن کی روشنی کا انتظار کرتے ہیں چپٹر فورٹی ٹو میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ٹرک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انڈریز اور گومیز کو جنرل گولز کے ہیڈکوارٹر تک پہنچنے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے وہاں پہنچنے پر گومیز انڈری مارٹے کو پہچان لیتا ہے جو کہ ایک بہت ہی مشہور ملٹری ایڈوائزر ہے اور اسے جنرل گولز کی مدد کرنے کا کہتا ہے لیکن مارٹے پہلے ہی مشکوک ہو جاتا ہے اور وہ انڈریز اور گومیز کو فاشسٹ کے طور پر اریسٹ کرنے کا حکم دیتا ہے جب روبرٹ جورڈن کے دوست کارکو کو اس بات کا پتا چلتا ہے کہ وہ اریسٹ ہو گئے ہیں تو وہ مارٹے کے سامنے آتا ہے اور ایک پاپولر جنرلسٹ ہونے کے حصیت سے اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور انڈریز اور گومیز کو ہیڈکوارٹر تک بھیج دیتا ہے روبرٹ جورڈن کا خط آتھارٹیز تک پہنچنے میں بہت تیر ہو جاتی ہے اور اس دوران بومبگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے لاست چپٹر یعنی چپٹر نمبر 43 میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی صبح کی روشنی ہوتی ہے روبرٹ جورڈن کو کلہری دکھائی دیتی ہے اور اسے پائن کے درختوں کی سمیل بھی امیسوس ہوتی ہے اور وہ کچھ سینٹریز کو دیکھتا ہے جو کہ بریج پر سروے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک کو پہچان لیتا ہے اس کے بعد بومبگ سٹارٹ ہو جاتی ہے روبرٹ جورڈن اور انسیل مو بریج پر دو سینٹریز کو گولی مار دیتے ہیں اور بریج کے آخری سرے پر ڈائنامائٹ لگا دیتے ہیں اس دوران الیڈیو کے سر پر گولی لگ جاتی ہے اور فرنینڈو بھی زخمی ہو جاتا ہے اور اس کی ریکویسٹ پر پریمیٹیوو اور رفیل اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد جب اس پل پر سے ایک ٹرک گزننے کی کوشش کرتا ہے تو انسیل مو اور روبرٹ جورڈن اس پل کو اڑا دیتے ہیں پھر ایک سٹیل کا بڑا سا بلوگ انسیل مو پر آکے گرتا ہے اور اس سے انسیل مو ہلاک ہو جاتا ہے اس دماکے کی سپہر کے وقت روبرٹ جورڈن بہت غصے میں ہوتا ہے انسیل مو کی موت کا روبرٹ جورڈن کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اس دوران ماریا جاندروں کی حفاظت کے ساتھ روبرٹ جورڈن کے لئے دعا بھی کر رہی ہوتی ہے اس دوران روبرٹ جورڈن خود بیماریا سے ملنے آتا ہے اور اسے گلے لگا کر یہ سوچتا ہے کہ جنگ کے دوران پہلی مرتبہ اس نے کسی عورت کے ساتھ تعلق بنایا ہے پھر وہ تمام لوگ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور پیبلو انہیں گریڈس کے پہاڑوں کی طرف لے جاتا ہے جیسے ہی وہ مین روڈ کو کروس کر رہے ہوتے ہیں تو فاشسٹ کی ایک گولی روبرٹ جورڈن کے گھوڑے کو لگ جاتی ہے جس سے روبرٹ جورڈن گر جاتا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے وہ گرنے کے بعد اپنے باقی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں اگستن اس کی تکلیف کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اسے شوٹ کر سکتا ہے لیکن روبرٹ جورڈن اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے چھوڑے اور وہ ماریا کا ہمیشہ کے لیے خیال رکھے ماریا سمیت تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور روبرٹ جورڈن فاشسٹ کے وہاں آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہاں لیٹے ہوئے روبرٹ جورڈن پچھلے تین دنوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس دوران اس نے کس حد تک نیا سیکھا ہے اور کون کون سے نئے ایکسپیرینسز اس نے حاصل کیے ہیں پھر اس کی ٹانگ میں شدت کی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ سویسائٹ کرنے کا سوچتا ہے پھر وہ لیفٹین اینٹ پرینڈو کی سربراہی میں فاشسٹس کو آتے ہوئے دیکھتا ہے یعنی یہاں پر رائٹر نے یہ کلیر نہیں کیا کہ روبرٹ جورڈن کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا اسے گرفتار کر لیا گیا تھا یہاں پر ناول ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے ٹیمز کو دیکھیں تو اس میں ہمیں وار اور اس کے ہوررز کا ذکر ملتا ہے لاو یعنی محبت کا ٹیم ملتا ہے کریج اور سیلف سیکریفائس کا ٹیم ملتا ہے ڈیتھ کا ٹیم ملتا ہے سپرسٹیشنز کا ٹیم ملتا ہے اور ریب کا ٹیم ملتا ہے یہاں پر یہ ناول کمپلیٹ ہوا اس پورے ناول کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوینیو پر فار ہوم دہ بیل ٹولز کی پلی لیسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ٹیسکرپشن باکس میں موجود ہے تینکیو فر اٹینڈنگ اس لیکچر